پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات مزید کھل کر سامنے آنے لگے شہریہ رافریدی کے بعد شہرام ترخی نے بھی سیاسی کمیٹی کے تشکیل پر تحفظات کے ظاہر کر دیا دنیا نیو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کس کے کہنے پر سیاسی کمیٹی محبران کی منظوری بانی سے لی گئی سیاسی کمیٹی کے تشکیل میں میرا نام نہیں ہے جس پر بیریسٹر گوھر سے بات کروں گا زیشان کا کخیل ہمارے ساتھ موجود ہے تفصیلات سے گاہ کریں گے زیشان جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے معاملات ہیں اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں تو اب تک کیا پیش رف دوئیے کیا اپ ڈیٹس ہیں جی بالکل پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے ان کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے ہیں جو ذرائع ہیں ان کے مطابق اس وقت خیبر پختنقواہ میں اگر صرف بات کی جائے تو تین بلاکس بن چکے ہیں اور تین بلاکس الگ الگ جو ان کا نظریہ ہے اور سوچے اس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف کو چلا رہے ہیں اس طرح گزشتہ روز شیر ایر افریدی کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ خاص لوگ آئی جیک کر رہے ہیں جو وہ کسی صورت اس کو نہیں دیں گے اس کے بعد آج شہرام ترکی نے بھی جو گزشتہ روز سیاسی کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ ان کا نام اس کمیٹی میں شامل نہیں ہے جو چودہ ممبران پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ان کے مطابق چند ایسے نام بھی شامل کیے گئے ہیں جنہوں نے یا تو پارٹی چوڑی تھی یا بلکل پارٹی میں ان کا کردار جو ہے نہ ہونے کے برابر تھا ان کے مطابق وہ بیرسٹر گور سے اس بارے میں بات کریں گے اور یہی کہیں گے ان سے ترخواست کریں گے کہ ان کا نام بھی شامل کیا جائے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق علی محمد خان بھی ناراض ہیں ان کا نام بھی نہیں شامل کیا گیا ہے اس لسٹ میں چودہ نام شامل ہیں جس میں سے چند ایسے نام بھی شامل ہیں جو پارٹی میں کئی عرصے سے غیر فعال تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا لیکن اب جو ہے گزشنا روز دینے پانچ پرے ہیں بہت شکریہ آپ کا